اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیرل افری ایسے ہوگی ناظرینیں گے رامی آج آپ سب حضرات کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ اور آج کا میرا ٹوپک تھوڑا سا اسلامی کھونے والا ہے اس ٹوپک کو مددر نظر رکھتے ہوئے میں کافی دنوں سے سوچتا تھا یار کہ میں اس ٹوپک پر ریڈیو بناوں لیکن پھر میں رک جاتا تھا میں نے سوچتا یار کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو میرے ناظرین ہیں وہ میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیں لیکن پھر موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں آج کے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر میں غلط ہوں یا آپ کو میری بات کا بڑا لگیا دل ازارید ہو یا میں مطلب آپ کو یہ لگے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو میرا کوئی ایسا بھائی جو دین کا تارے بیلم ہے کوئی علماء اکرام کوئی مفتی صاحب اگر کوئی میری ویڈیو دیکھیں اور ان کو لگے کہ یار میں غلط ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ قائلے مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ میں غلط ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو گلیٹ بھی کر دوں گا اور جو کمنٹ ہوگا اس پر بھی اگلی ویڈیو بلا کے اپلیٹ کر دوں گا اگر میں آپ کو کسی نہ کسی اینگل سے غلط لگ رہا ہوں لیکن اگل میں صحیح ہوں تو پھر آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے پورا اور ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے یہ جو ایک جو چیز ہماری سپورٹ سے میڈیا پر شروع ہو رہی ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اب چیز کیا ہے میں اکثر جب یوٹیوب، فیس بوک، انسٹرگرام، ٹک ٹوک یا سنیک ویڈیو کا جو بھی اس طرح کے فرشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جب بھی میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو مجھے ایک ویڈیو آج کل کافی جو ہے وہ کومن مل لاتی ہے اور وہ ویڈیو کیا ہوتی ہے سب سے پہلے بات سے سنیں اگر اللہ سے پیان کرتے ہو تو اللہ رکھتے ہیں یہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بڑی کومن چیز بتا رہا ہوں اگر اللہ سے پیان کرتے ہو تو اللہ لکھتے ہو اچھا ایک یہ انگل ہے اب ایک اور چیز سیکھیں وہ یہ ہوتی ہے کہ تمہیں قسم ہے کہ تم اللہ لکھتے ہو اچھا نمبر تری پر کیا ہوتا ہے کہ تمہیں کینسل ہو جائے اگر تمہ نے اللہ نہ لکھا دے نمبر فور پر یہ بات ہوتی ہے کہ تمہارا موبائل ٹوٹ جائے اگر تمہ نے اللہ نہ لکھا دے اچھا نمبر فائی پر یہ بات ہوتی ہے تو تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے اگر تمہیں اللہ نہ لکھا دے اللہ کے اس سارے کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جیسے ہی ہم اس ویڈیو کو مطلب ہمارے سامنے آتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیس بوک انسٹاگرام پر چاہے وہ کچھ ریل کی ویڈیو ہے یا کچھ بڑی ویڈیو ہے وہ آٹو پلے پر لگی ہوتی ہے بلائے کہ ہم جب بھی اس کو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پلے ہو جاتی ہے اب جب ہم ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے سٹارٹنگ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کافر ہو تو ویڈیو کو اوپر کٹ دو اگر مسلمان ہو تو ویڈیو کو دیکھو اب بھائی الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں پر ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر ہم پر فرض ہو جاتا یہ چیز تو ہم اکثر لوگ وہاں پر رکھتے ہیں اچھا پھر جو اس کا آگے کا سنٹینس یہ ہوتا ہے کہ تم رک گئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو تم کافر نہیں ہو پھر کیا ہوتا ہے پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے پھر آگے وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر رک گئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دو کمیٹ میں اللہ لکھتا ہو اور ایک نئی چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو میری ان حضرات سے یہ دلی اعتماس ہے بھائی کہ یہ جو آپ دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہو اس چیز سے باز آجائیں خوددارہ ان چیزوں سے رک دو یار وہ نام اتنا آلی و شان اتنا بڑا نام ہے وہ کہ اس کو آپ کی قسموں کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ قسمیں کھاؤ گے تو پھر وہ نام لکھا جائے گا وہ نام بس ادھر ادھر ہونا چاہیے دل میں بس آنا چاہیے وہ کافی ہے اور اگر میرا کوئی بھائی میری کوئی بہن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لکھ کر فیس بک پر پوسٹ کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا ایسن طریقہ یہ ہے کہ وہ آئیں آ کر وہ جہاں پر لکھا جاتا ہے پوسٹ اپنے طرح سے ٹائپ کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کا نام لکھیں وہ پوسٹ کر دیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ بہت ہی ایسن طریقہ ہے لیکن پھر اس چیز پر آ کر رکھ جانا کہ تمہیں قسم ہے تمہیں لکھو گے اگر نہ لکھا تو کینسر ہو جائے گا نہ لکھا تو خاصی ہو جائے گا نہ لکھا تو کاثر ہو جائے گا نہ لکھا تو کاثر ہو جائے گا ناؤز بیلہ مانت اللہ کہ کہاں کی سیانس ہے یار آپ مجھے ایک بات بتائیں بے سیتے مسلمان کیا ہمیں یہ چیزیں شعبہ دیتی ہیں پتہ نہیں یار کیوں ہم لوگ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کی دل ازاری ہوگی مزے کی بات بتاؤں یہ لوگ میں کہتا ہوں 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں دیکھو نا اگر کسی نے بولا ہے کہ تمہیں قسم ہے تو تم اللہ کا نام لائک بھی کرو گے ایک کامیٹ بھی کروگی اور شیئر بھی کروگی اب جب ایک مسلمان ہے ایک آسان غیارت مد مسلمان ہے جس کو قسم مل گئی ہے اس نے لائک بھی کرنا ہے اس نے کامیٹ بھی کرنا ہے اس نے شیئر بھی کرنا ہے تو پھر وہ کرے گا اس سے اس بندے کو ہزاہت ہے کہ اس کی ویڈیو کو ایک لائک مل گیا ایک کامیٹ مل گیا ایک شیئر مل گیا اگر ایک دن میں ا 말�یاء سیکل او ایسے مسلمان ہیں جو اس کی پوسٹ ہے دیکھ رہے ہیں تو اس کی ویڈیوز پر آ کر پھر ان کو مجھے بوجی کے طور پر لائک بھی کرنا پڑ رہا ہے کمنٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے اور شیئر بھی کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی کہیں حد تک ٹھیک ہے اب آپ کے ایک اور مجھے کی بار بتاتا ہوں میں جب بھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں اب لائک بھی کرتا ہوں کمنٹ بھی کرتا ہوں شیئر بھی کرتا ہوں پھر میں اس بندے کی پروفائل میں وہ کھولتا ہوں میں جا کر دیکھتا ہوں اس بندے کے کام اس بندے نے سیکڑو پوسٹیں کی ہوتی ہیں سیکڑو ایک نہیں ہے تو ایک پوسٹ بھی بندے کے سامنے ڈیلی بیسیز پر آ جائے نا تو ہم مسلمان بھئی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کا فولو کریں لیکن جب سیکڑو پوسٹیں ایسی ہوں گی یقین کریں کوئی ایک ریل آپ شروع کر لیں نا اس سے اگری ویڈیو آپ کو یہی ملے گی اور پھر جب تک آپ لکھتے جاؤ گے آپ آگے کرتے جاؤ گے آپ کو یہی ویڈیو مل رہی ہے اللہ کا نام لنکھ دو اللہ کا نام کمنٹ کر دو اور اللہ کا نام شیئر کر دو اگر نا کیا تو کینسر ہو جائے گا نا کیا تو کافر ہو جاؤ گے ماذا اللہ ناوزباللہ اگر نا کیا تو تمہارا موبائل ٹول جائے گا نا کیا تو خارش اٹھ جائیں گے یار یہ کام یہ ایک مسلمان کو شوبہ نہیں دیتا میں ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ بھی بات کیا کرتا اور پھر وہی بات ایک دفعہ علم انسان ہے میرے پاس نہ ہی اتنا علم ہے اور میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے دلی طور پر دوری لگی ہے یہ چیز ٹھیک ہے آپ اللہ کا نام شیئر کرو لیکن ساتھ میں اس طرح کی خرکتیں نہ کرو زبردسیاں نہ کرو لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا نام شیئر کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے ہمیں کرنا چاہیے بھی لیکن یار کوئی ایسا پریفرم دیکھو جو ہر طرح کی بے حجائے سے پاک ہو اور پھر وہاں پر آپ بھی اپنی من مانگیاں نہ کرو وہ دین کے ٹھیکے دار نہ بن جاؤ وہاں پر آپ بھی بڑے ایسا طریقے سے جاؤ اللہ کا نام لکھو اور پوست کر دو میں ہنڈر پرسینٹ شوٹ ہی دیکھے یہ بات چاہتا ہوں کہ جو سچا مسلمان اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ اس ویڈیو کو لائک بھی کرے گا اس ویڈیو پر کمٹ بھی کرے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے گا پھر آپ کو یہ قسمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یقین کریں یار میں پچھلے دنوں فیس بک دیکھ رہا تھا اس طرح کی ویڈیو وہ بار بار آ رہی تھی اور میں نے جو بھی وہ پیج تھا جب میں نے اس کی مطلب اس کی ڈی پی دیکھی نا پروفائل پتر دیکھی یقین کریں کسی ادا کہا کہ جسے لگی گئی تو کچھ شرم آیا نہیں ہم لوگوں کو ہم اللہ کا نام شیئر کر رہے ہیں وہ اس طرح کی بے حیائی کہ ہم تصویر لگا رہے ہیں اس پیج کی ڈی پی پر اور پتہ نہیں ہم مسلمان ہمیں ہو کیا گیا ہے میں تو یہ بات سمجھنے سے مجھے تو نہیں سمجھ جا رہا یار ہماری حرکتیں مسلمانوں والے نہیں ہیں قسمتے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکیلا پڑھ کر مسلمان ہونا صافی یار تو پھر ہم سا مسلمان ہیں لیکن اگر اس کے بات کی حرکتیں ہیں نا تو پھر ہم ہماری حرکتیں نہیں ہیں مسلمان ہمیں اب آپ لوگ یہ بولو گے کہ یار گانے تو شیئر کرتے ہیں لوگ اس پر اتنا مسئلہ نہیں ہے مطلب باقی ہر طرح کی بے حیائی کی چیزیں شیئر ہوتی ہیں اس پر مسئلہ نہیں ہے اللہ کا نام شیئر کہنے پر اتنا مسئلہ کی ہوا ہے بھائی ان لوگوں کے لئے میرا ایک جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بے حیائی کی چیزیں کے گانے ہیں یہ ہمارے دلوں میں نہیں بستے اگر ان کی بے غرمتی ہوگی اگر یہ ذلیل و خوار ہوں گے ہمیں اس سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا جو مرضی کرنے جو چیز ہمارے دلوں میں بستی ہے جب اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا ہمارے دل ازاریاں ہوتا ہے بے خدارہ باز آجو یہ چیزوں سے دین کا ٹھیکے دار نہ بنو آپ لوگ آپ لوگوں نے اکیلا اللہ کا نام شیئر کرنا ہے میں کب کہہ رہا ہم کہیں یہ چیز بری ہے بڑھ یہ چیز ہے کرو لیکن پھر سال میں جو اس طرح کی حرکتے ہیں کہ اگر شیئر نہ کیا تو کینسر ہو جائے گا شیئر نہ کیا تو ہاتھ ہو جائے گا شیئر نہ کیا تو مبائلٹ ہو جائے گا اور یہاں کو خدا کا خوف کر لو شیئر نہ کیا تو کافر ہو جاؤ گے مازاللہ ناوزباللہ میرا آپ سے یہ سوال ہے جو بندہ کی کام کرتا ہے ہزاروں پوسٹر تم کر رہے ہو اپنے چینل پر بار بار یہ کہہ رہے ہو شیئر نہ کیا تو کافر ہو جاؤ گا شیئر نہ کیا تو یہ وہ اچھا آپ کوئی بندہ جو پکا مازاللہ مسلمان آتا ہے اور آ کر تمہاری ویڈیو پر کمنٹ کرنا شروع کر لیتا ہے تمہاری ہاری ویڈیو دیکھتا ہے اس پر کمنٹ کرتا ہے تمہاری کچھ دس پندرہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے اب ظاہری سی بات ہے اگر وہ اس ویڈیو پر آ کر رک جائے گا نا کہ اگر تم اللہ نہ لکھا تو کافر ہو جاؤ گے فرض کرو اس سے پہلے اس نے دس پندرہ ویڈیو پر کمنٹ کر دی ہے آپ سوڑے ویڈیو سے انہیں گنور کر دی ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا یار ہر کیسے نہیں ہوگا یہ ہم لوگوں کی ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہم لوگ اس دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں نسیدارہ ایسے چیزوں سے بجھ جاؤ میرے آپ سے دلی ریکویسٹ بجھ جاؤ ایٹی پیزوں سے رکھ جاؤ باز آجو اللہ کا نام شیئر کرو بڑے ہی ایسا طریقے سے شیئر کرو اور میری آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست کوئی اس طرح دین کا ٹھیکے دار بنا ہو رہا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کا شیئر کرو آپ نہ اس کو اس کا لنک کرو یا ویڈیو اس کے موبائل پر بھیجو آپ اس کو اپنے موبائل سے دکھا دو تو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کردیں کمنٹ کردیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے مزید انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ